بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بچوں کی فیورٹ اور ملٹی لیئر یعنی کلر فل جیلی یہ بنانا بہت 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 ہی آسان ہے اور بہت ہی مزید کی بنتی ہے کیونکہ اس میں ایٹ اٹائم سارے فلیورز ایڈ ہو جاتے ہیں یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اسی وجہ سے میں اب سیکنڈ ٹائم اپنے چینل پر یہ جیلی اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی ریمبو جیلی وہ بھی اسی طرح کے کلر فل تھی لیکن اس طرح کا جو سانچہ ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے میں اب نیو سٹائل میں بنا رہی ہوں یعنی اس طرح کی جو جیلی ہے وہ ایزی لی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے یہ جو جیلیز ہیں یہ یوز کی ہیں یعنی یہ کلر یوز کی ہیں چاہیے تو اپنی مرضی کے کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایزی لی ہر مارکٹ سے ہر شاپ سے مل جاتے ہیں آپ اس کی مدد سے یہ جیلی ہے بنا سکتے ہیں چلتے ہیں جی تیاری کی طرف تو اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر اس سے جیلی کے انسٹرکشن کے مطابق یعنی جتنی یہ جیلی ہوگی اسی مطابق اس میں پانی ایڈ کرنا ہے یہ جو میں نے ہاتھ میں ایک ڈبا پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر دو کپ پانی لکھا ہوا تھا تو اسی وجہ سے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دو کپ پانی پانی کو دو سے تین منٹ میں اچھے سے بوائل کرنا ہے جیسے ہی اس میں اچھے سے بوائل آجے اس کے اندر جیلی ایڈ کر دینا ہے جیلی ایڈ کرنے کے بعد اس کو چند سیکنڈ کے لیے اچھے سے مکس کرنا ہے یعنی ایک منٹ بھی لگ سکتا ہے آپ کا اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی جیسے ہی یہ جیلی تھوڑی سی گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو یہ سمجھیں ہماری جیلی ہے بلکل پرپیکٹ تیار ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمیں ایک سے دو منٹ ہو چکا ہے اس کو مکس کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے جو کرسٹل ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو ہماری جیلی بھی تیار ہو چکی ہے اب اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک شیشے کا پین لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا بھی پین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی الومینیم کا گول پین لے سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی سٹیل کا بردن لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی یہ تھا تو اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں جی جیلی جیلی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے اس کا تھنڈا ہونے کا یعنی اس کو جمنے کا یہ تھوڑے سے سٹیل ہو جائے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ اپنا چھوٹا سا فین لیا ہے کچن فین کچن فین کی مدد سے میں اس کو تھنڈا کر رہی ہوں جیسے یہ تھنڈی ہو جائے گی یہ پھل جم جائے گی اس سے پہلے جو ریمبو جیلی بنائی تھی وہ بھی سب کو بہت پسند آئی ہے لیکن اس طرح کا مالڈ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے میں اب اس مالڈ میں اس کو بنا رہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو جیلی ہے وہ بلکل جم چکی ہے یعنی تھنڈی ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف یعنی نیکس جیلی ہم بنائیں گے نیکس ٹرہ سلیکٹ گئے ہے یہاں پہ ہم نے پائنیپل جیلی پائنیپل جیلی بنانے کے لئے بھی وہی انسٹرکشنز ہیں جو پہلے جیلی تیار کی تھی اس کے لئے تھی تو اس کے لئے یہاں پہ جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ڈیڑھ کا پانی ریکوائر ہے تو یہاں پہ میں ڈیڑھ کا پانی ہی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لئے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی اس کو بائل آجائے گا تو اس کے اندر ہم جیلی ایڈ کریں گے الحمدللہ بائل آجکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو جلدی سے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ یہ جو سارے کریسٹلز ہیں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں یعنی اس کے اندر ڈیزول یعنی حل ہو جائیں تو اس کو اچھے سے مکس کریں ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو مکس کرتے ہوئے تو ہماری جیلی الحمدللہ تیار ہے تو اس کو ہم لئے لگائیں گے جو ہم نے ریڈ جیلی کو جمعایا تھا یعنی یہ تھوڑی سی فریز بھی کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں یہ جم چکی ہے تو اس کے اوپر ہی لئے لگائیں گے اپنی پائنیپل جیلی کی الحمدللہ لئے لگ چکی ہے تو اس کا بھی وہی پروسیجر کریں گے یعنی اس کو بھی اپنے فین کے مدد سے تھوڑا سا خوش کریں گے تھوڑا سا اس کو جو ہے اٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہی یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ ایک جگہ پہ سٹیل ہو جائے گی یعنی اس کی لئے بھی اوپر جم جائے گی تو اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ کے لئے بھی ہم وہی پروسیجر کریں گے یعنی یہاں پہ ہم نے سیلیکٹ کی ہے بلو جیلی بلو جیلی کے اوپر جو انسٹیکشنز ہیں اس کے مطابق اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ڈیڑھ کا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ اچھے سے بوائل آجائے اس پانی کو جیسے ہی پانی کو اچھے سے بوائل آجائے گا تو پانی کو بوائل آتے ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اپنی بلو کلر کی جیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پانی کے اندر جیلی ایڈ کر دی ہے اور جیلی کو اچھے سے ہم نے جلدی سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے جو کریسٹلز ہیں وہ اچھے سے اس میں حل ہو جائیں ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو اچھے سے حل ہوتے ہو اور ایک سے دو منٹ کے اندر ہی ہماری جو جیلی ہے وہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو جائے گی اور ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو جیلی ہے بلکل تیار ہو چکی ہم نے اچھے سے اس کو مکس کیا ہے تو اب چلتے ہیں جی اس کی لیئرنگ کی طرف جیسے ریڈ اور ییلو لیئر لگائی تھی ویسے ہی ہم نے بلو لیئر لگا لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو لیئر لگانے کے بعد بھی 20 سے 25 منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی یہ سٹیل ہوگی تو نیکس لیئر ہم تیار کریں گے یعنی نیکس جیلی تیار کریں گے تو بلو جیلی بھی ہم نے اس کو تھوڑی سے سٹیل ہونے کے لیے اس کے اوپر وہی پرسیجر کرنا ہے سیم جیسے پہلے کیا تھا یعنی اس کے اوپر اپنا فین لگا دینا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا سٹارٹ ہوگا تو یہ جمنا سٹارٹ ہو جائے گی الحمدللہ بلو جو جیلی ہے بلو کلر کی لیئر ہے وہ بھی اچھے سٹیل ہو چکی ہے تو اس سے پہلے یہ جو ریڈ کلر کی جیلی ہے اس کی میں نے تھوڑی سی جیلی کو علا کر لیا تھا اور اس کو ایک ڈیش میں اس کو سٹیل کر لیا تھا یعنی جمع لیا تھا اور اب اس کی جو تھوڑے سی پیسز ہیں وہ کرنے ہیں تاکہ بلو کلر کے اوپر یہ پیسز جب لیئر میں جائیں گے تو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا الحمدللہ الحمدللہ اچھے سے ہماری جیلی ہے وہ کٹنگ ہو چکی ہے ڈائس کٹنگ تو آپ چلتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کی طرف تو بلو لیئر کے اوپر ہم نے یہ جو تھوڑے سی پیسز ہیں وہ رکھ دینے ہیں تاکہ بلو کلر جب ہم اس کو مولڈ کو ڈی مولڈ کریں گے تو اس کا جو کلر ہے بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا اس طرح آپ ترتیب کے ساتھ اس کی لیئرنگ کر لیں ابھی تو جو نیچے سے بلو لیئر ہے وہ نظر نہیں آ رہی جبکہ جو ریڈ لیئر ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ییلو لیئر تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی بہت کم نظر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس جیلی کو ڈی مولڈ کریں گے تو ہماری جو ساری لیئرز ہیں وہ پرفیکٹ ہمیں نظر آ جائیں گی الحمدللہ الحمدللہ ہم نے جو ریڈ کلر ہے اس کی بھی اچھے سے لیئرنگ کر لی ہے لیئرنگ کرنے کے بعد اچھے سے اب یہ سیٹل ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس لیئر لگائیں گے ہم یہاں پہ اپنی اورنج جیلی کا الحمدللہ ہماری جو دوسری لیئرز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں تو اب اس کے اندر لیئر لگائیں گے جی ہم اورنج جیلی کو اورنج جیلی کو بھی سیم اسی طریقے سے تیار کریں گے جیسے پہلی لیئرز کو تیار کیا تھا تو ایک پین میں میں نے یہاں پہ ڈیڑ کپ پانی اڈ کیا ہے پانی اڈ کرنے کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے اس کو بوائل آنے کا پانی اڈ کر لیا ہے دیکھیں جی ڈیڑ کپ اور اس کو بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی بوائل آئے گا تو اس کے اندر اڈ کریں گے جیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اڈ کر لی ہے ہم نے اورنج جیلی اورنج جیلی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے چولے کے اوپر ہی اور ایک سے دو منٹ میں یہ اچھے سے حل بھی ہو جائے گی اور تیار بھی ہو جائے گی الحمدللہ ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ہماری جیلی بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے آپ اس کی کرتے ہیں جی لیرنگ تو لیرنگ کرنے کے لیے سیم وہی پروسیجر ہے اسی پروسیجر کے ساتھ اس کے اوپر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی لیئر لگاتے ہیں تو یہ جو میں نے پیسز رکھے تھے ریڈ جیلی کی اس کے اوپر ہی اس کے لیئر لگا دینی ہے آرنج جیلی کی اور سیم اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے تھنڈا کر لینا ہے آپ چاہیں تو فریچ کے اندر بھی اس کو تھنڈا کر سکتے ہیں یا پھر تھنڈے پانی کے اندر اس بال کو رکھ کے بھی تھنڈا کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ منی فین تھا تو منی فین کی مدد سے میں اس کو تھنڈا کر رہی ہوں دس سے پندرہ منٹ میں ہی ہماری جو جیلی ہے بلکل بلکل سٹیل ہو جاتی ہے یعنی جم جاتی ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنے فین کی مدد سے ہی سٹیل کیا ہے تو چلتے ہیں جی نیکس ٹائپ کی طرف تو یہاں پہ لاسٹ جو سٹیپ ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ سلیکٹ کی ہے بنانا جیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں وہی پروسیجر ہے یعنی ڈیڑھ کا پانی ایڈ کرنا ہے ڈیڑھ کا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے اس کو اچھے سے بوائل آنے کا جیسے ہی اس میں اچھے سے بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اپنی جیلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اب ایڈ کی ہے اپنی بنانا جیلی یعنی گرین کلر کی جیلی اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ میں اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے ہی اچھے سے یہ مکس ہو جائے گی سمجھیں ہماری جیلی تیار ہے الحمدللہ ہماری جیلی بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے تو چلتے ہیں جی لاس لیئر کی طرف الحمدللہ تمام جو لیئرز ہیں وہ اچھے سے سٹیل ہو چکے ہیں جم چکی ہیں تو اس کو کرتے ہیں جی ڈی شاؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لاس لیئر ہے اس کے بعد اس کا ہم نے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی یہ سٹیل ہو جائے گی جم جائے گی تو سمجھیں ہماری جیلی ہے ہماری جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کو کریں گے جی ہم ڈی شاؤٹ دیکھیں آپ کے سامنے ساری ریسپی تیار کی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون کر کے ساری لیئرز لگائی ہیں جب یہ تیار ہو جائے گی تو یہ بہت ہی خوبصورت کلرز میں تیار ہو گی ابھی تو اس کے کلر پرومیننٹ نظر نہیں آ رہے ابھی اس کی لیئرز بھی اچھے سے نظر نہیں آ رہی لیکن جیسے ہی یہ تیار ہو جائے گی یہ سٹیل ہو جائے گی ساری جیلیز تو اس کو ڈی مولٹ کریں گے اور اس کو کریں گے جی ڈی شاؤٹ تو دیکھیں گے ہماری جیلی کتنی خوبصورت اور کتنی پرفیکٹ طریقے سے تیار ہوتی ہے آپ چاہیں تو ان ساری لیئرز کو فریش کے اندر رکھ رکھ کے اس کو سٹیل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ منی فین تھا تو اسی کی مدد سے میں نے یہ ساری جو لیئرز ان کو سٹیل کر لیا ہے یعنی یہ جم چکی ہیں الحمدللہ ہماری جیلی پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے اب اس کو کرتے ہیں جی ڈی مولٹ یعنی اس کو ڈی شاؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ڈی ش لی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح اس کو فولڈ کریں گے یعنی ٹرن کریں گے تو ہماری جیلی ہے وہ اس کے اندر چلے جائے گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو جیلی ہے وہ اندر سے پین کو چھوڑ دے جیسی ہے آپ اس کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ جو جیلی ہے وہ ڈی ش کے اندر رہ جائے گی اور ہمارا جو پین ہے وہ اوپر آ جائے گا اس کو تھوڑا سا نکالنا مشکل بھی لگتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو ڈی مولٹ کریں گے تو ہماری جو جیلی ہے وہ پین سے الگ ہو جائے گی الحمدللہ الحمدللہ بلکل پرفیکٹ لیئرز آئی ہیں آپ اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ آپ نے کس طرح اس کو سرپ کرنا ہے سرپ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک ڈیش لی ہے ڈیش کے اندر اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور اپنی جو جیلی ہے اس کو رکھ لینا ہے دیکھیں کہ الحمدللہ الحمدللہ کتنے خوبصورت کلر آئے ہیں کتنا خوبصورت لیئرنگ ہوئی ہے اور اسی طرح کی آپ ملٹی لیئرز کی جو جیلی ہے ایزی لی گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کو خوش کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کمال کرتا ہے جب بھی بنائے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھانکس فور ووچنگ